جو آدمی حسد کرتا ہے نا گویا کہ اس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے اس کا بہت کمزور ہے وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہے ہی نہیں اللہ نے جس کو جو چاہا دیا وہ راضی نہیں ہے وہ دل میں بتا رہا ہے بے سکون ہو کر کے کہ ایسا نہیں ہونا چیئے تھا کچھ الگ ہوتا تو اچھا ہوتا ہے ایسا ثابت کر رہا ہے وہ یہ بہت گندی چیز ہے حسد اور جلن یہ کسی کے نعمتوں پر دیکھ کر کے جلنا یہ انسان کے سکون کو برباد کر دیتا ہے اور جب تقدیر کا عقیدہ آتا ہے تو اس کی سوچ بہت اوچی ہو جاتی ہے بہت ہائی لیول کی سوچ اس کی ہو جاتی ہے دیکھئے اچھی زندگی گزارنے کے لیے نا عالی محل کی ضرورت نہیں ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے عالی سوچ کی ضرورت ہے کتنے لوگ بڑے بڑے محل میں رہ کے بے سکون زندگی گزارتے ہیں کتنے لوگ بڑا گھر کھریتے ہیں اور وہاں جب سکون نہیں ہوتا وہاں پر چھوڑے گھر میں آتے ہیں بڑے گھر میں بھی سکون نہیں ہوتا اللہ جس جگہ جس نعمت میں سکون دے دینا وہی خیر ہے جہاں سکون چھوڑے گھر میں سکون ہے خیر ہے بڑے گھر میں جا گئے بھی سکون نہیں ملتا اس لیے اصل چیز ہے کہ تقدیر کا عقیدہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جانا اور کب ہوتا ہے جب بندے کو مانا اللہ جو چاہتا کرتا ہے جس کو چاہے دے مجھے کو چاہے اللہ سے مانگ لیں گے مجھے کو چاہے اللہ سے مانگ لیں گے